وہ جو خواب شہید مہترمہ بین ازیر خوٹو دیکھ رہی تھی جیسے سی ایم صاحب نے کہا نائنٹین نائنٹی فائی میں نے تصویریں میں دیکھا تھا سوشل میڈیا پر دیکھا تھا تھوڑا کم دیکھا مگر میڈیا میں بھی دیکھا تھا کہ تھر میں کام ہو رہا ہے تھر میں انقلابی کام ہو رہا ہے لیکن آج جب میں پہنچا آپ کا کول مائن سے لے کے کمیونٹی سرویسز کا جو کام ہو رہا ہے تو اس سب کو دیکھا میں سمجھتا ہوں اگر کوئی علاقہ ہے پاکستان میں آج جس میں سب سے زیادہ تبدینی آیا ہے وہ تھر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا موٹل ہے جو یہاں تھر میری چل رہا ہے رشید موٹرمہ بین ازیر پھٹو کا 1990s کا مینیفیسٹو کا ٹائٹل تھا کہ the way forward for پاکستان پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ اس لئے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے میتھوڈالوجی کو اب دانے کے بار اب سب کے ساتھ مل کے کام کرنے ہیں یہاں سندھ اینگرو کوئل مائنگ کمپنی جو بنا ہے سندھ حکومت اینگرو اور پہت سارے پاکستانی اور انٹرنیشنل کمپنیز مل کر یہ کام کریں اور یہ جو energy produce ہوگا نہ صرف energy produce ہو رہے ہیں نہ صرف ہمارا اپنا resources ہمارا اپنا کو جو ہمارا تھری بھائیوں کے سرزمین کے نیچے تھا ہمارا پچھلے اتنے سادہوں سے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں economic activity generate کر رہے ہیں ہمارا energy needs energy needs میٹ کر رہی ہیں مگر آپ باقی پاکستان کو دیکھیں بلوچستان میں بہت سارے mineral resources ہیں untapped mineral resources خیبر پختونخواہ میں ہے پنجاب میں وہاں بھی تقریبا untapped جیسے آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور international standard کا کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کا میڈیا نے آپ کے ساتھ نائنصافی کیا ہے کہ یہ انقلاب جو تھر میں آیا ہے یہ معاشی انقلاب جو شروع ہو رہا ہے تھر میں ہم نے ہر پاکستانی کو اس کا بتایا نہیں ہے جب ہی میرا پورت کوشش ہوگا کہ میں ہر پاکستانی کو یہ گیم دلائے کہ سن انگرو کول منگنینی کمپنی نے تھر میں یہ مثال کام کیا میں نے آج آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان's lowest point یعنی جو سب سے زیادہ ڈگگن ہوا ہے پورا پاکستانی وہ یہاں تھر تھر میں ہوا ہے آپ کا کول مائن کا جو سائٹ ہے اور ہائیر سیبل سٹرکچر جو ہے وہ بھی یہاں ہے آپ کا جو کول پانٹ کا چننی ہوگا so on the construction front آپ نے اتنا کام بھی کیا ہے then you've integrated یہ سیپیک کا ایک project ہے سیپیک کے پہت سارے projects اور یہ چائنا کا responsibility نہ ہوتا پاکستان کا responsibility ہوتا ہے کہ جو وہ فائدے ہوتے ہیں ایک ایکنومک صرف دکھایا آپ نے مجھے کھلایا جو ویجیٹیبلز میں آج لنچ پہ کھا رہا تھا کو یہاں بائیو سیلائن ایگرکلسر کے ترو اگرو کیا گیا تھا یہاں تھر میں فش فارمی ہو رہا یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ پانچ سالوں میں جتنا تردیلی سن میں آئے گا ہر کی وجہ سے جتنا تردیلی پاکستان میں آئے گا ہر کی وجہ سے کسی اور علاقہ جتنا معیشی contribution نہیں کر سکتا اور ہم نے اسی model یہ جو public private partnership کا model ہے جہاں social entrepreneurship آتا ہے جہاں فرض بنتا کہ آپ نے نہ صرف اپنا کام کرنا ہے اپنا پیسہ بنانا ہے اور یہ چھلانا ہے مگر community کو خیال رکھنا ہے ensure کرنا ہے کہ locals کو روزگار ملتا ہے locals کو economic opportunity ملتے ہیں locals کو education ملتا ہے locals کو skill ملتے ہیں تو ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو public private partnership کا model ہے یہ پاکستان people's party اس model کو پورے ملک میں replicate کرنا چاہتے ہیں جہاں بھی بڑا infrastructure projects ہوں گے جہاں بھی بڑے بڑے companies آئیں گے پیسے بنائیں گے کام کریں گے وہاں you have to make sure that the average person عام آدمی کو اسے فائدہ ملتا ہے جیسے یہاں تھر میں آپ نے مجھے بتایا ہے کہ 70% of the employees at the Sin Engro Coal Mining Company are from تھر itself پھر اس کے بار 20% وہ باقی سن سے اوپر جو تھوڑا بہت رہتا ہے وہ international ہے so I think جو criticism آتا ہے ہمیں اسے کیا فائدہ ملے تھر is the biggest answer to that question that we have integrated the local population with this project اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس project کو لے کے پلوچستان میں جو سی پیک کے پروجیک چل رہے ہیں ہیں we have to make sure like the local population in تھر is getting the benefit of تھر کو how the local تھری women everywhere from truck drivers سے لے میں بہت پریوٹ ہو رہا تھا کہ local تھری خواتین ایدھر انجینیر بھی بنا ہوا ہے اسی خسم کہ this model we have to replicate اور across the country اور اگر ہم یہ کریں گے تو یہ اصل تبدیلی ہوگا اور یہ اصل ترقی ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں دیوی می بہت اath چلنج خان سب آئے کراш سال لڑے ہم ان کا مقابلہ کرنے چاہتے ہیں پاکستان کی پارٹی ان کو اپرٹناک شکست دیں گے اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں مگر وہ بلکل آ سکتا ہے اور لڑ سکتا ہے مگر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ذاتی منظورے کے علاوہ آپ مجھے ایک خیبر پختون خواہ کے علاقہ دکھائیں جہاں اس قسم کے ایکنومک انقلاب آیا ہے یا آپ تنجاب کا کسی علاقہ دکھا دیں جہاں انہوں نے اتنا کام عرصہ میں اتنا سارا کام کیا ہے اتنا سارا ایکنومک ایکٹیوٹی جنرے ریٹ کیا ہے اکنے سارا میگر ورلس کی جنرے ریٹ کیا ہے آپ نہیں دکھا سکتے ہیں ساریہ سامنے دیکھنے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ پاکستان پیس پارٹی ہی دو ازارہ تھارہ کا الیکشن جیتے گے ہم ہر سوبے سے جیتے گے اور ہم وہ فاک سے جیتے گے تو خود ساری کو شیسر ہمجے سابتے گے اگر ہم کراچی کا خیال نہیں رکھتے ہیں پھر اب وہ بلکل ہمارے لئے that has negative consequences لیکن جو بھی سن میں رہتے ہیں وہ تب کراچی کی تاریخ بھی جانتے ہیں وہ جانتے تھے کہ کون طاقت تھے جو کراچی پر قبضہ کرتے آج بھی ایک مقصود سیاسی جماعت کے پاس کراچی کا local body government ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں نہ خود کچھ کام کر رہے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کام کرنے دے رہے ہیں اور جو ہر حکومت جو آیا ہے پچھلے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت اور آمین مشرف کا بھی حکومت دونوں حکومتوں نے کراچی کیلئے ایک سپیشل وفاکیت پاکیج دیا تھا اس لئے کراچی کا سپیشل نیتز ہیں we have been deprived of those finances from the federal government despite their provinces مگر اس کے باوجود ہم نے اپنا محدود budget سے کراچی کیلئے ایکسٹر پیسہ دالا ہے جس میں سے ہمیں یونیورسٹی روڈ شارے فیصل فلائی اوورز انڈر باسز آر او پلانٹس پانی کا پرم فوکس نی سی وی ڈی کو بلکل مفت قرار دینا اور انگی میں چائلڈ ہیلتھ کیر کا بلکل مفت ہسپلو جو امرجنسی کیر چلڈرن ٹی یہ ہے ملک کا سب سے بڑا بنا ہوا ہے تو ہمارا کام ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے عوام اگلے انتخابات میں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ووت دے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے کراچی کو تطیر کریں آپ صحاف کے لئے آپ جنرلسٹ ہوں ہر کے لوگ جو ہے رائیٹی سے بات کریں اب ابلی طور سے جب خر کو جوڑا ہو رہا ہے تو خر کے لئے رائیٹی کا سنگورمنٹ اعلان نہیں کریں آپ کو کمکی والے بھی جماعت کریں ہر کے لوگ بھی کریں تو کب ہی اعلان ہو رہا کہ رائیٹی دھر سے بھی نہیں حکومت دے لیکن ہم جب رائیٹی تو رائیٹی تو بعد میں آئے گی اس وقت بھی سنگورمنٹ سے رکھ رہے گی اور رائیٹی سوائے تھر کے کئی اور خرچ کی ہوگی لیکن رائیٹی تو بہت دور کی بات ہے جب کوئی لائے نہیں ہے اس سے پہلے جو کر رہی ہے وہ بھی جارہ لیکن ہم نے لیکن ہم نے بلکل رائیٹی آئے گا اس پیسہ ہم صرف اور صرف سنگھ میں خرچ کریں گے عوام کے لئے خرچ کریں گے لیکن ابھی بھی رائیٹی آنے سے پہلے پروفٹ آنے سے پہلے ہم نے ابھی سے یہ جو سندھ حکومت اور یہ باقی انگرو اور دوسرے کمپنیز نے مل کے یہ کمپنی بنایا ہے ہم نے رائیٹی آنے سے پہلے پروفٹ آنے سے پہلے ایک میگا وارٹ پرویوز ہونے سے پہلے پانی پروائید کیا موڈل سکولز پروائید کر رہے ہیں موڈل ویلیجز پروائید کر رہے ہیں تو انویسمنٹ آپ دیکھ رہے ہو کہ انویسمنٹ ہو رہا ہے تھر میں اور انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ پیسے بناتے ہیں یہ روائلتی آتا ہے آپ وہ بھی دیکھیں تینکیو پورا پاکستان بلکل سن میں ہم سب پرداشت کر رہے ہیں پرداشت کر رہے ہیں لوڈ شہدنگ کا ابھی سنے کافی دیر سے پورا پاکستان میں لوڈ شہدنگ کا پرابلم ہے میں سمجھتا کہ جتنا مگا وات سندھ پروڈنشل گورنمنٹ نے پروڈیوز کیا ہے جتنا کانٹریبیوشن سبائی حکومت سندھ کا ہے مگا وات جنریشن میں کسی اور سبائی حکومت کا ہے نہیں یہ جو ہمارا پیسہ سے یہ بن رہا ہے ہمارا انویسمنٹ سے ہمارا ایفرٹ سے پہلا مگا واتس تو ادھر سے بنتے ہیں وہ تو لہور اور فیصلباد ملا بھی گئے لیکن ہم کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہم پروڈیوز کر رہے ہیں انفرشنٹلی وہ جو وادے کر رہے تھے they over promised and under delivered انہوں نے ٹرانزمیشن پر فوکس نہیں کیا صرف پروڈکشن پر فوکس کیا ہے اور ہمارا ٹرانزمیشن بھی ویٹ ہے اور پروڈکشن بھی ویٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہائیڈرو پر ٹربائنز ووڈ تربائنز سوڑر اینرڈی پرڈیوز کر رہے ہیں سولر اینرڈی پرڈیوز کر رہے ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا کوئل در پوجیٹ سے ہمارا اپنا انڈیجنرس کو سے اینرڈی پرڈیوز کر رہے ہیں تھوڑا اوپر ٹیس مہران جیس مہران جیس کس کو نظر انداز کیا ہے؟ ہاں آپ نے کہا کیا؟ مختون صاحب کو مختون امین فہین جو ہے وہ پارٹی کا اتنا سینئر اور ریسپیکٹیبل آدمی ہے جس میں تھا جس میں اتنا کانٹریبیوشن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اگر کوئی کمپلینس ہو سکتا ہے تو پارٹی کے کمپلینس ہو سکتے اپنے ایم پی ایسے ان کا کیابنٹ کے نام موجودگی میں اس کا پارٹی کے نام موجودگی میں یا پارٹی ایبنس کے نام موجودگی میں لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایم پی ایس پارٹی سے کپلز کر سکتے ہیں چیئرمن صاحب بھلکشن شیخ آواز تی بھی کراچی چیئرمن صاحب آپ کو دھرمی تو شاکا کریں لیکن جو وفاق ہے ہم سے خسد سے زیادی گراہی پانی کے ماملے میں کیونکہ ہر روز سمندر جو ہے وہ ساری زمین سن کی دیگل رہا ہے اس سب سے وہ